اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یعب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس کی عظمت اور خود اربعین کی عظمت اور ہماری ذمہ داری اس اربعین کے حوالے سے کیا ہے اس ٹوپیک کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نصرد بخاری صاحب اور مولانا سید علی زیدی صاحب آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں خود اربعین پچھلے کچھ سالوں میں دو ہزار تیرہ چودہ سے لے کے اب تک ایک کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ ایک فینومنل ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اربعین جو ہے وہ ایک سیمبل بن گیا ہے شیعت کا سیمبل بن گیا ہے خود ہماری پہچان اور ہماری آئیڈنٹیٹی کو کس طریقے سے اربعین نے پوری دنیا کو پروجیکٹ کیا ہے تو اس کی اہمیت ہمیں وہیں سے سمجھ میں آتی ہے خود اربعین کے سلسلے میں روایتیں بھی ہیں کہ اربعین جو ہے مومن کی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس اربعین کو بہتر سمجھنے کے لیے اگر ایک جوان جو سمجھنا چاہتا ہے کہ اربعین کیا ہے تو پہلا میسج اربعین کے لیے کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و اجل فراجہوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں زیارت کی اہمیت اور زیارت کا فلسفہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں کیونکہ زیارت سید و شہدہ روایات میں بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث آئی ہے خود ایک زیارت جو ہے وہ ایک چپٹر ہے بقیدہ حدیث کے اندر جو ہے سید و شہدہ کی زیارت کیلئے بہت تاقید کی گئی ہے اور بہت سر ایسے ایام جو کہ بہت امپورٹنٹ دن ہیں جیسے شب قدر ہے پندرہ شابان ہے عید کی رات ہے ایسی جو بہترین راتیں ہیں جس میں عبادت کیلئے کہا گیا ہے اور خاص شب جمعہ کیلئے بھی زیارت سید و شہدہ کی تاقید کی گئی ہے اس کے بیچے ظاہر ہے یقیناً ایک فلسفہ ہے ایک حکمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور ظاہر ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب فزیکلی انسان وہاں جائے گا ان چیزوں کو دیکھے گا زیارت کے لیے جو کہا گیا ہے زیارت کے اپنے ثواب اور عجر کہ مثلا جو زیارت پہ جاتا ہے بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ بالکل جب واپس آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جیسے معاف ہو جاتے ہیں یا ہر ایک قدم پر جب وہ جاتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح بہت ساری اور خودملائکہ اس طرح آتے ہیں باقی ارغا جو ہے وہ اولیہ کی جو ہے وہ کربلا میں موجود ہوتی ہے تو وہاں پر خود سیدو شہدہ علیہ السلام کی زیارت ان کے وجود اور ان کے مقصد کی اہمیت کو اجھاگر کرتی ہے تو پہلے ہمیں ظاہر ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ زیارت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور زیارت پر جو احادیث ہیں اگر تھوڑی شم اس پر روشنی ڈالے تاکہ ہمارے جوان ہیں ان کو خود زیارت کا فلسفہ سمجھنا آنا چاہیے جی علی بھائی خود یہی کہ زیارت کے فلسفے کے سلسلے میں اور خود روایت کے اربعین کی زیارت کے سلسلے میں اگر آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے فرمایا بلکل معروف زیارت ہے امام اسکری علیہ السلام سے ظاہران ہے کہ مومن کی جو ہے وہ پانچ نشانی ہے اور ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ زیارت اربعین کی اور ہو سکتا ہے پچھلے تیرہ سو سال چودہ سال سال سے کوئی نہ سمجھ پایا ہو کہ اس کی کیوں اتنی احمد مطبع ایک علامت کو کیوں بیان کیا امام نے لیکن اب پچھلے گزرشتے سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ اربعین کے جو ایک مومنٹ ہے اس کا مطلب جو سوشل ایسپیکٹ ہے یا ایون پرسنل ایسپیکٹ ہے اس کے مطبع کافی نظر آ رہے ہیں تقریباً ایک علامت نظر آ لی کشیوں کی مومنٹ کی تو ایک چیز وہ ہے اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی اچھا سمجھاتا ہے کہ جو آئیم علیہ السلام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں فرمایا ہے وہ شاید کبھی کبھی ہمیں سمجھنا ہے لیکن اس کی جو ریالیٹی ہے اس کی جو حقیقت ہے ان کے الفاظ ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا علم جو ہے خدا کے علم سے متصل ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے اس کی حقیقت آئے گی اور آشکار ہوگا ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ جیسے زیارتوں کا جیسے بلکل بہت حدیث میں ہمارے پاس خاص طور سے بسیت سارے آئیم علیہ السلام معصومین کی زیارتوں کی ہے لیکن خاص طور سے امام حسین صلید الشہدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا حد سے زیادہ تحقید ہے ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لئے اگر اس کی حقیقت پتا چل جائے مطلب اس شوق میں اس رغبت میں جو ہے وہ مر جائے اگر اسے حقیقت پتا چلے یا ایک اور جیسے معروف حدیث ہے کہ خدا اگر کسی کے لئے خیر چاہتا ہو تو اس کے دل میں جو ہے وہ امام حسین کی اور ان کی زیارت کی صرف امام حسین کی نہیں اور ان کی زیارت کی جو ہے وہ محبت اس کی دل میں ڈال دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جب آحادیث میں آتے ہیں کونسپٹس تو اس کی ایک حقیقت ہے اب یہ ہے کہ ہلکہ ہلکہ ہم پروگرس کر رہے ہیں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں علم بھی ترقی کر رہے ہیں خود موومنٹ بھی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جاری ہیں ایک بہت امپورنٹ پوائنٹ جو فلسفہ زیارت کے مناسبت سے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زیارت کو ہر عمل کی طرح جتنے بھی ہمارے عمال ہیں جتنے بھی ہماری عبادت ہیں اس کی طرح وہ اور شاید پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے دونوں ایسپیکٹس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے ایک ظاہری ایسپیکٹ ہے ایک باطنی ایسپیکٹ ہے ایک میں جسم سے عبادت کر رہا ہوں ایک میں روح سے عبادت کر رہا ہوں تو یہ زیارت کے لئے جو میں جا رہا ہوں کربلا اس میں یہ میں خیال رکھوں یا میرا دل جو ہے وہ امام کے دل سے متصل ہو یا میری جو ذہنیت ہے ورلڈ ویو کہلیں مائنڈ سیٹ کہلیں وہ ان کا جو مقصد تھا ان کا جو فلسفہ تھا قیام کا اس سے ملے دو پوائنٹس یہاں پر ذہن میں آ رہے ہیں ایک تو ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو آیت اللہ بہجت کا ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ کیوں زیارت ہے کیوں نہیں زیارت کرتے ہیں امام کی اور کیوں نہیں زیارت پڑتے ہیں امام کی آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ روایتوں میں خدا آیت اللہ بہجت کی جملے کہتے ہیں کہ روایتوں میں ہیں کہ جب تم زیارت پڑتے ہو تو زیارت کے بعد جو اس کا اثر تم روز قیامت دیکھو گے تو ایسا ہے کہ جو شہدہ ہیں شہدہ کربلا ان کا خون تمہارے جسم پر لگا ہوگا اور تمہارا جسم اور تمہارے کپڑے جو ہیں اس خون سے گیلے ہوں گے پھر آگے جا کے بعد کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے ابن تعوث نے ایک دوسری حدیث نقل کی ہے کہ تم جب زیارت پڑتے ہو یا زیارت پڑتے ہو تو وہ ایسا ہے کہ روز قیامت جب تم اٹھو گے تو ایسے اٹھو گے جیسے کہ تمہارے جسم پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوگا یعنی تم بھی اصحاب کربلا کے ساتھ شریک ہوگی یعنی اگر تم زیارت کر رہے ہو تو ایسا ہے جیسے کہ تم ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر امام کہتے ہیں کہ جب بھی تم امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنو تو ہمیشہ کہ یعنی امام یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ثواب کیا ہے غالباً امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا تم ان کے ساتھ شمار ہوگے یا تمہیں ان کا ثواب ملے گا تو یہ کلن نصرت بھئی یہ کونسیپٹ ہے جی دیکھیں اس میں ایک اور کامل زیارات میں ایک اور بھی ہے کہ جو زیارت پہ آتا ہے سجد شہدہ علیہ السلام کی امام اس سے اس کے نام اس کے باوجدات کے نام کے ساتھ جانتے ہیں یعنی جو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ روحانی طور پر بھی کنیکٹ ہونا فیزیکل بھی یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں گیا ہوں اور میں صرف جو عذاب زیارتیں زائری میں نے اس کو ادا کی زیارت نامہ پڑا بلکہ ایسا نہیں ہے یعنی امام واقف ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو صرف در و دیوار کو میں دیکھ کر واپس آ جاؤں گا نا اصل وہ وجود امام اور وہ حلم ناصر کی جو صدا روزہ آشورہ بلند ہوئی ہے اصل میں اس پر لبیک کہنا ہی حقیقتاً زیارت ہے کہ جب میں امام سے مثلا آپ اپنے آپ کو اگر کسی بھی امام کے دور میں رکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ جی ہم امام کی زیارت زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں ملاقات پہ جارت وقت اب امام سے ملاقات پہ پہنچے تو آپ امام سے ملاقات پہ جا کر پہنچ کر اور صاحب کیا کریں گے تو آپ اپنی کوئی حاجت بیان کریں گے اپنی کوئی مشکل بیان کریں گے خوبظہر مولا ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے آپ امام آپ سے تقاضہ کریں گے یا میں سوچا امام آپ سے کوئی چیز اسپیکٹ کریں گے کہ میرا چانے والا آیا ہے میرے لیے کیا کر سکتا ہے یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جب انسان زیارت پہ جائے اور روایت کہتی ہیں کہ امام میرے نام سے واقف ہیں اس کا انطلاب ہے کہ امام مجھے جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلا ہے تو وہ ظاہر ہو گیا ہے اور یہ اس کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے تب سے وہ ایک زیارت کے اس ڈائیمیٹر کے اندر آ گیا ہے اب اس کی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹنا گفتگو کردار یہ سب کلیکٹیولی جو ہے وہ سیو ہو رہی ہے کہ جب تک وہ اپنے اس مقصد یا ظاہریت منزل پہ نہیں پہنچتا امام کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کریں محسوس کرنا خب یہ حص بہت امپورٹنٹ ہے اسے دنیا کے اندر بہت ساری حصے ہیں آیت اللہ کمشی کہتے ہیں کہ چرا حصے خدا رہا محسوس نہیں گونی خدا کی حصے کو تم محسوس کیوں نہیں کرتے ہو حصے نفاق حصے بغس حصے کینہ خب یہ ساری چیزیں تم دنیا کی محسوس کرتے ہو مگر کیا ہمارے مشامات جو ہم چیزوں کو حصے کر سکتے ہیں ہم خدا کے وجود کو حصے کیوں نہیں کرتے خب مشکل وہاں نہیں ہے مشکل میرے اپنے اندر ہے کہ میں ان چیزوں کو حصے نہیں کر پا رہا خب یہیں پر جب ہم امام کی طرف جا رہے ہیں خب امام کے حضور حاضر ہو رہے ہیں امام کی زیارت کر رہے ہیں تو ہم امام کے حضور کیا اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم امام کے آگے حاضر ہیں اور وہ طبیعہ ہے کہ جب انسان اپنے پورے وجود سے امام کی زیارت پہ آئے نہ صرف ظاہری ایسپیکٹ کو لے کر اس میں ایک ایمپورنٹن ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ مجھے مطلب انریالسٹک ہے اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں اپنی زندگی عام طور سے جی رہا ہوں اور اب کیونکہ میں نے کربلا کی نیت کر لیا اور میں جا رہا ہوں کربلا تو میں کربلا پہنچ کے بدل جاؤں گا یہ تیاری جو ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے واقعی اپنے آپ کو ان کے محضر میں ان کے حضور میں پائے تو یہ حمر کر کے آنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ میں ادھر جا کے ایک سوچ آن آف کر دوں اور اس دن جو ہے بلکل بدل جائے گی اس لیے روایتوں میں ہے کہ تین دن پہلے روزہ رکھے کربلا نکلنے سے پہلے یعنی تاکہ وہ اس زون میں آئے بلکل ایک آیت اللہ کچانی کا واقعہ ہے استاد علی اس کو نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آیت اللہ کچانی نجف سے جو ہے کربلا جا رہے تھے تو راستے میں اس زمانے میں موقب نہیں ہوتے تھے پیدل جا رہے تھے تو ان کو راستے میں پیاس کی شدت کا احساس ہوا اور ان کو یہ لگا کہ کہ کہیں آگے جا کے جو ہے پانی مل جائے گا پی لوں گا پھر اس کے بعد وہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو ایک پوزیشن پر وہ پہنچے کہ ان کو پیاس بہت لگ رہی تھی پسینہ بہت بہرہ تھا گرمی کا موسم تھا تو عالم شہود میں چلے گئے یعنی وہ اب اپنی پیاس کو یاد کرتے کرتے وہ امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے رہے اور وہ کربلا کے میدان میں چلے گئے اور وہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں حاضر پاتے ہیں اور وہ تیر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تیروں کو روپنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ تیر نہ لگیں مام حسین کو یہی حالت میں چلتے چلتے ان کے پیروں پہ ٹھوکر لگ رہی ان کو احساس نہیں وہ کربلا پہنچتے ہیں جب وہ حرم کے اندر جاتے ہیں تو حرم کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت جو وہاں پہ ایک کلوک ہے جس میں سے آواز آتی ہے گھنٹی بچتی ہے ہر گھنٹے پہ وہ کلوک کے جب آواز بجی تو وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ یہ سن رہے تھے کہ وہ گھنٹی میں سے آواز آ رہی ہے لیکن میں سن رہا تھا حل من ناصر ان انصر حل من ناصر ان انصر پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز جب تھمی مولا عباس کے حرم سے آواز آنا شروع ہوئی تو آج بھی حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے آواز آ رہی تھی لبا ہے کیا حسین لبا ہے کیا حسین تو سوال جو یہی ہے کہ ہم بھی کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے جیسا نصرت بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا حل من ناصر انصر انصر اننا چاہتے ہیں ہم کتنا حضرت عباس علیہ السلام کی طرح لبا ہے کیا حسین کہنا چاہتے ہیں عطاعت حسن میں زیارت ہے حضرت عباس علیہ السلام اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بیان کرتے ہیں علماء اور عفاق پہلے آپ حضرت عباس علیہ السلام کی جاہت کریں پھر جاہے وہ آپ سید و شہدہ علیہ السلام کیونکہ عرباب کے پاس بعد میں جائیں کہ یہاں عطاعت کا پیکر اور وفا کا پیکر اور اصل جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بھی خدا توفیق دے کہ میں بھی اپنے وقت کے امام پر جو ہے وہ یہ بہرحال فلسفہ زیارت انسان کے بیک پہ ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ بہرحال عربعین خاص طور پر آج کل کے دور کے اندر جو سمبولک ہو گیا ہے کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے دنیا کے ایک بہت بڑے اجتماعوں میں سے ایک اجتماع ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی ایک کوئی گورنمنٹ رن نہیں کر رہی ہے نو ڈاؤٹ کہ اس میں عراقی گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے مینیجمنٹ میں بٹ اوور آل جو پورا سلسلہ ہے کہ جس کو ابھی جو دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں چاہے وہ دیفرنٹ کرسٹنز ہو گئے یا دیفرنٹ جو ہے اہل سنت تو خیر ویسے ہی وہاں پہ بھی بہت ہیں عراق کے اندر اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ اور دوسرے میڈیا بھی ایسپیکٹ پہ کہ یہ جو مومنٹ رن ہوتی ہے یہ جس طرح ہیں یہ مثلا موجزے سے کم نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس مومنٹ کو لوگ خود چلا رہے ہیں یعنی خود ہر کوئی اپنا کردار عطا کرتا ہے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور ہر حال جس کو خدا توفیق دیتا ہے اللہ کرے کہ سب کو توفیق ہو زندگی میں حد دیغل ایک بار ضرور عربین پہ جائے اور خاص طور پر نجف سے کربلا فوق کرے تو وہ اپنے سامنے ان ساری چیزوں کو دیکھے گا کہ ایک تو سب کا مقصد ایک ہے سب کھیچے چلے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام اور وہاں پر نہ کوئی رنگ میں فرق ہے زبان نہیں آتی ہے لوگوں کا بہیوئی اور لوگوں کا ایٹیٹیوٹ اس لئے آقا پانہیر نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ جو عربین اسپیشلی لاسٹ ٹو تری ڈیز عربین سے پہلے کا جو حصہ ہے اسی نوے کلومیٹر کا اس کے اندر جو فضاء ہے جو ایک محول ہے وہ محول بالکل وہی ہے جو ظہور کا محول ہے یعنی یہاں پر ہر آدمی کم وزن کے ساتھ کم سامان کے ساتھ ایک دوسرے پر قربانی پر سبقت کرنا چاہتا ہے یعنی آپ کے سامنے کوئی یہاں پر حاصل کرنے سے زیادہ عطا کرنے کے توجہ ہے خب یہ جو کیفیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہمیں امادہ کر رہی ہے الگ لوگ کنیکٹ ہو کر ایک مقصد کی طرف اور وہ امام کا ظہور ہے اور یہ جو جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ امام کی حدیث بہت پرانی ہے لیکن آج وہ چیزیں ظہور کرتی بھی نظر آتی ہیں آیت اللہ تحریر یا فضاء اللہ ہمارے ستاعت فرماتے ہیں کہ اربعین کی جارت کا جو ثواب ہے وہ دنیا یعنی میٹر میں مادے میں اتنی ذرفیت نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کو ریوارڈ بیتن کیا جائے یہ قیامت میں ہوگا اور حدیث بھی ہیں بہت ساری ایسی کہ جو روز قیامت میں آئی نا زوار الحسین کہاں ہوں گے جو لوگ کھڑے کیے جائیں گے اور بہرحال وہ حدیث کافی بلانی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ان درجات میں ظاہر کو شامل کیا جائے گا کہ جو خود جو عالی مقام جو خود سید و شہدہ علیہ السلام تو سلام کیوں ان کے ساتھ یہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہے آپ کو ظاہر ہوں گی بہت ساری چیزیں آپ کو اس پر ایک ظاہر ہے قیامت میں اور آخرت میں آپ کو پتہ سے لے گا کہ ہم حسین علیہ السلام ایک اور چیز نسرت بھائی کہ یہ خود جو ایک موومنٹ ایسا موومنٹ جو پبلک رن ہے پبلک فنڈڈ ہے پبلک لی آرگنائزڈ ہے اس کے اندر ہر انسان خود ہی چیزوں کو مینیج کر رہا ہے لیکن ایک موومنٹ آیا تھا جب دو ہزار تیرہ چودہ کے اندر کہ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف علماء جس کی طرف تعقید کرتے ہیں کہ جو ظہور کے لیے بہت اہم ہے کہ دو ہزار تین میں جو ہے صدام جو ہے اس کی گورنمنٹ فال ہوتی ہے اور بہت ہی کم حرصے کے اندر دو ہزار تیرہ تک پہنچتے پہنچتے جو ہے دائش جو ہیں وہ اتنا مسلط ہو جاتے ہیں عراق کے اندر کہ تقریباً بغداد سے بہت قریب اور دائش نے اعلان کیا تھا ایک بار کہ اگر یہ بار اربین کیونکہ یہ اربین بہت سٹریٹیجک تھا کیونکہ یہاں پر دائش بغداد کے نزدی اور دائش نے کہا ہے کہ اربین ہونے نہیں دیں گے ہم بم برسائیں گے ہم مزائل برسائیں گے بغداد کے بہت نزدی اب یہاں پر ایک بہت ہی ایونٹ ہوتا ہے جو پورے اربین کو آج جو اربین نے اس کو شیپ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہاں سے آگا پناہیان خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کی خواہش ہے کہ یہ سال لوگ اربین پہ جائیں کیونکہ وہاں سے دائش چاہتا ہے کہ اربین نہ ہو وہاں سے یہاں سے ایرانیوں کا خجوم کربلا کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے آیت اللہ سیستانی کیا کرتے ہیں ہاں اراکیوں کے لیے کہتے ہیں کہ ایرانیوں سے ویزا نہ لے اور یہاں سے یہ دو مرجح تقلید کا کوڈینیشن آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی نے جہاں پہ دائش چاہ رہا ہے نہ ہو وہاں پر اس اربین کو ایجاد کیا کہ فرس ٹائم بیس ملین کروس کیا تھا جو فگر ہے اب یہ فگر جتنا بھی ہو لیکن خود میں اس ٹائم پہ بورڈر پہ تھا بورڈر پہ اراک کے اور ایران کے بورڈر پہ تھا شاید آپ بھی سات ایک جذبہ تھا وہ جذبہ خدمت امام حسین علیہ السلام اس کے اندر ہر انسان نے جو اربین کے لیے سفر کی نہ بس تھا نہ کچھ تھا بڑے بڑے ٹرولر تھے اور مٹی اور اس کے اندر سب لوگ بیٹھ کے نکلے اور پہلا جو شاعر کو رستے میں آیا وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لئے کھولے اور ہم وہاں پہ رہے بہت ہی وہ موسم تھا کہ جب ہم لوگ باہر نکلے گئے مجھے خود سردی تھی مجھے یاد ہے کہ ایک ٹریلر آتا ہے اور کیونکہ بسز آلاوڈ نہیں تھی بس بس گھنٹہ تیز دیس گھنٹہ بسز نہیں ہے نہیں امکانات نہیں تو ٹریلر آتے تھے بڑے بڑے تو بڑے ٹریلر ہے اس کے اندر تمام خواتین ہم کہاں جا رہے کسی کو نہیں پتا صرف ایک چیز پتا ہے کہ امام حسین ہمارے ساتھ اور وہ جو ہیں پھر سیفٹی سے ایک جگہ پہنچتے ہیں سب ملتے ہیں لیکن جو پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے بیٹوین ٹو تھاؤزن اینڈ ٹھرٹین اینڈ ٹوئنٹی تھری پوری دنیا کی سیچویشن چینج ہو جاتی ہے خدا یہاں میسیج دینا چاہتا ہے کہ اگر تم اپنے قلبوں میں آمادگی رکھتے ہو تو میں بہت کم عرصے میں بہت بڑی تبدیلی دکھا سکتا ہوں اور یہ ظہور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اصل میں یہی ہے دیکھیں اربین فلسفہ اربین کی وق کا فلسفہ اور یہ سب مطلب ظاہرن جو ہے بہت سارے لوگ شاید اس کو بعض اوقات صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے اور پھر بعض اوقات کسی اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہرحال جو اپنا موقع لگا رہا ہے جو نیاز دے رہا ہے یا جو بہرحال جس طریقے سے وہ اپنے حساب سے اپنی خدمت کر رہا ہے وہ اس کا اپنا خلوس ہے لیکن جو جا رہا ہے اس کو اپنا حدف سامنے رکھنا ہے اس کو یہ نہیں کہ مجھے راستے میں بہرحال لوگ راستے میں یہ بھی مل دائے گا وہ بھی مل دائے گا وہ تو ملے گا وہ تو آپ امام کے راستے میں آ رہے ہیں تو آپ کہاں نہیں ملے گا کہ آپ لیکن آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن بعض اوقات کام جو ہوتا ہے وہ حدف کو کھو بیٹھتا ہے بعض اوقات جیسے کہ ہم یہ پروگرام کرنا چاہیں اس پروگرام کی لائٹ ایسے ہو اس پروگرام میں میز ایسے ہو کرسی ایسے ہو بعض اوقات ہماری پوری نرجی اس میں لگ جائے لیکن جو پروگرام کا اصل چیز ہے مقصد ہے وہ لوسٹ ہو جائے تو بعض اوقات ہم لوسٹ ہیں کام یا خود زیارت بولہ حدف ہے مقصد بہترین حدف ہے کیونکہ علماء کرام نے پیدل سفر کیا ہے اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ جو ظاہر ہیں خود اسیرانِ کربلا جس طرح آئے ہیں خود جو ہے وہ جابر 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 وہ کس طرح آئے ہیں خب یہ اصل زیارت وہی ہے زیارت اسی حالت میں وہی کیفیت ہے ہم اپنے آپ کو کیا چاہتے ہیں ہمارا اصل حدف کیا ہے کیا ہم ان چند دنوں میں جب امام کی خدمت میں جائیں ایک تو نیٹ ورکنگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لوگوں کو اس اپورشنیٹی کو اویل کرنا چاہیے کیونکہ ارحالی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے عرب میں اس طرح کی کانفرنس بھی اب ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں کیونکہ اگر اللہ توفیق دے رہا ہے آپ کو کنیک کرنے کی جمع کرنے کی تو آپ سب بہرحال جس طرح حج بہترین جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو امت اسلامی کے جمع ہونے کی جگہ کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کا اصل ولصفہ ہی ہے یہ کہ پوری دنیا کے امت اسلامی اس طرح عربین بھی امت اسلامی اور نہ صرف اسلام بلکہ بشریت کی بغا کی جگہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فرقے کی جگہ نہیں ہے کسی ایک فرقے کیلئے نہ سب کے لئے انسانیت کے لئے امام حسین علیہ السلام بشریت کی آزادی کے لئے انہوں نے غیام کیا ہے تو اگر آج پوری دنیا آزاد ہونا چاہتی ہے اسے فوکس جو ہے وہ آئے دیکھے آ کر کہ ایک شخص کے نام پر کس طرح دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتی ہے بہت اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ ہوا یہی کہ اب ہم لوگ اگر پلٹیں عربین کے فلسفے کے اوپر اور جو زیارت عربین میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے نصرت بہ نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں وہ ایسپیکٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود زیارت عربین جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ جو چیز امام نے کہی ہے اس کا ایک مقصد اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے تو زیارت کی ہے زیارت عربین بہت چھوٹی ہے لیکن مفاہین بہت گہ رہے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایکچولی پوری شیعہ ہیڈیولوجی ایک زیارت کے اندر ہے تو وہ زیارت کی ترجمہ کی طرف توجہ کریں جب جا رہے ہیں تو زیارت میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں امام کو ایسا نہ ہو کہ زیارت جا کے آگئے کیا لکھا ہوا ہے کیا پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی اس پر خبر نہیں تو زیارت کے فلسفے کے جو عربین کی زیارت کے فلسفے کے اگر کچھ پوائنٹ علی بھائی ایک پوائنٹ اس سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار ہم جو زیارت کے متون ہیں جو زیارتیں ہماری احادیث میں زیارت آشورہ ہو گئی زیارت آربین ہو گئی زیارت وارثہ ہو گئی اور باقی زیارتیں ان کا اپنی ایک امپورٹنس ہے اپنی ایک اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا پڑھنے کا ثواب ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس میں نہیں رسٹرکٹ کرنا چاہیے مطلب ایک پوائنٹ پہ آکے جب آپ کسی سے ملاقات کے لے جا رہے ہیں اور خاص طور سے جو جیسے ہمیں نہیں عربی سمجھاتی ہے ہماری زبان نہیں ہے اکثریت کو ٹھیک ہے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے دل سے جو آواز نکل رہی ہے اس کو بھی بیان کریں امام کے سامنے گفتگو کریں گفتگو کریں امام کے سامنے جیسے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں آپ اپنا درد بیان کرتے ہیں آپ ان کا درد سننا چاہتے ہیں ان کا درد تو انہوں نے چودہ سال پہلے انہوں نے تصدہ بلند کر چکے ہیں وہ تو یہ تو کلیر ہے ہمیں کہ انہیں حل من ناصر یا جیسے زیادہ عربین کا آپ نے ذکر کیا اس میں مطلب انہوں نے اپنی جان دیا اپنی خون دیا کس چیز کے لئے تاکہ عبادک مطلب جو خدا کے بندگان خدا ہیں ان کو رہائی دے جہالت سے اور سرگردانی سے سرگردانی یا حیرانی سے مطلب پتہ نہیں یا زلالت سے زلالت سوہدزاد والا کے گمراہی سے تو اصل مقصد اگر آپ ایک لفظ میں کہنا چاہوں جیسے خود امام حسین صلی اللہ علیہ نے جب مدینہ سے نکل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اصلاح کیلئے نکلنا چاہتا ہوں اپنے جد کی امت کی تو اس کے اگر ایک نٹچل میں آپ بیان کرنا چاہیں تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے لئے یا جو ان کے نانا کا جو پیان تھا دین تھا قرآن کے جو پرنسپلز ہیں اس کے لئے اگر ادھر تک بھی پہنچنا پڑے کہ اپنی جان اپنی مال اپنی فیملی سب کو قربان کر دو تو یہ قربان کر دیں تو امام حسین نے یہ ہمیں دکھایا ہے کربلا میں تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے فالور بننا چاہتا ہے ان کو چاہتا ہے اس کے لئے بھی ایک رول موڈل ہے کہ جہاں تک وہ کر سکے وہ بھی اس اربین کی جو ظاہر ہیں جیسے کہ پہلے عبداللہ جابن انساری اور خود اسیر آنے کربلا حضر زینب سلام علیہ وآلہ یہ وہ ظاہر ہیں کہ جو تاریخ میں ہمیں پہلے اور شاخص بہت پرومننٹ ظاہر نظر آتے تو ہاں حضر زینب سلام علیہ وآلہ کا کردار دیکھیں آپ کہ جب اربین کی جہارت پہ آتی ہیں اور اس سے پیچھے جو بھی گزر آتا ہے اس میں وہ سیکریفائس ہے اس میں وہ ساری قربانی ہے اور اس میں امام حسین علیہ سلام کے پرچم ان کے مقصد کو بلند رکھنا ہے علماء یہی فرماتے ہیں کہ دو جی راستے ہیں تمہارے پاس یا جو ہے وہ حسینی بنو اور خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرو یا پھر زینبی کردار ادا کرو جنہی جب تک ہو زندہ تو پھر تبلیغ اور جو کام ہے وہی کرو حضر زینب سلام علیہ وآلہ نے جو کردار ادا کیا اور ہم جب جاتے بھی ہیں تو بہرحال یہ سنت اور یہ ساری چیزیں ہیں اور جو غم ہوتا ہے کہ بہرحال وہ اٹھا ہوا کاروان آتا ہے اس کیفیت کو انسان محسوس کرتا ہے تو انسان مقموم بھی ہوتا ہے کہ ہم تو بہت آسانی سے چلے جاتے ہیں ہمیں راستے میں پانی بھی ملتا ہے ہمیں آرام کی جگہ بھی ملتی ہے جبکہ یہ کاروان کس تکلیفوں کے ساتھ کربلا سے گیا ہے کس تکلیفوں کے ساتھ یہ کربلا کاروان واپس آیا ہے کس مشکلات کے ساتھ واپس آیا ہے خب یہ خود ایک انسان کے اندر اس ایمان کو ترو تازہ کرتے کہ انسان جب امام تک پہنچے تو قربانیاں سیکریفائز یعنی یہ امادگی کر کے آئے یعنی وہاں جب آ رہا ہے تو یعنی دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بین الحرمین حضرت عباس علیہ السلام اور امام حضرت علیہ السلام کی درمیان کی جگہ جو ہے بین الحرمین وہ جنت ہے یعنی ایک جنت کا حصہ ہے تو جنت میں جانے کے لیے انسان کو اپنے نفس اور خواہشات کو دبانا پڑے گا اپنے کینہ اپنے بوگز جو بھی انسان کے اپنے اندر بیریئرز ہیں ان کو آپ کو ختم کر کے آپ کو کربلا آپ کیسے امام حضرت علیہ السلام کے سامنے ہوں اور آپ کے دل میں کسی کے لیے بوگز ہو آپ کے اندر کسی کے لیے کینہ ہو آپ کے اندر نفرتیں ہو آپ کے اندر اختلاف پائے جاتے ہو کیسے ممکن کیسے ہے کہ انسان وہاں کھڑا ہو اور اس حالت کے اندر کھڑا ہو اور پھر وہاں سے کہے تو پسکا مطلب ہے کہ میں اس مقام کو اس معرفت کو نہیں جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یارونہ مقامی ویاسمعونہ قلامی آپ میرے قلام کو سنتے ہیں آپ میرے مقام سے فاقیف ہیں یاردونہ سلامی آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان جوانوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے تو ملانا ہم تو پھر تو یہ پوئنٹ اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارا حدف ہے اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ اگر میں اس لیول پہ نہیں ہوں تو میرا جانے کا فائدہ نہیں ہے یہ قطن یہ اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ صرف اگر کوئی بلا توجہ بھی جائے تو میرا تو یقین ہے کہ اس کا ثواب بھی ہے ہاں وہ تو بالکل ہے لیکن ایمپورٹنٹ پوئنٹ یہ کہ ہمیں جس مقام تک ہمیں پہنچنا ہے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے وہ مد نظر رہے اس کو نہ بھولیں اور کبھی کبھار ہوتا یہ بہرحال آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ سوشل ایسپیکٹ ہے واقعا جو ہے ایک موجز نما چیز ہے یہ کہ کس طرح سے بغیر کسی ارگنائزیشن کے پھر بھی چل رہا ہے بیس ملین ہے پچیس ملین ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے مومنٹ پڑھ دیئے کہ یہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے اب اگر یہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے اور یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو چینل کریں مطلب ہمیں اسے ضائع نہ کریں ورنہ قرآن میں مثالیں بھری بھی ہیں کہ جن کے اوپر نعمتیں خدا نے برسائیں اور انہوں کو ضائع کر دیا تو ایک امپورٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہیں جو قوم ہیں جو مسلمان ہیں جو مومنین ہیں وہ اس اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیں یہ سوشل آسپیکٹ سے اس کے جو جو ہم بینیفٹس نکال سکتے ہیں اس کو نکالیں پرسنل آسپیکٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھار ایسی ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب نجف سے نکلے کربلا کی طرف اور یہ آپ کی جو پوری جرنی ہے اس کی مثال تقریباً زندگی جیسی ہے کہ آپ ایک جگہ سے شروع ہوئے آپ کا جہاں ختم ہونا ہے وہ بھی معلوم ہے اور تب یہ راستہ تو ہے ہی کربلا بھی الحمدللہ سب پہنچ جاتے ہیں کوئی بس میں جاتے ہیں کوئی پیس جاتے ہیں لیکن راستے میں جو ہے میں اپنی توجہ امام حسین پہ رکھ پاتا ہوں یا نہیں رکھ پاتا جیسے زندگی میں مطلب مہوریت خدا کی ہے یا نہیں ہے اب اکثر جیسے ہم بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں ادھر بہت اچھا موکہ بے یا ادھر جو ہے ایسی چل رہا ہے یا ادھر جو ہے وہ شوربہ مل رہا ہے ادھر جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبر ہماری بھی جو ہے وہ توجہ وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً زندگی کی طرح کہ زندگی میں بھی ڈسٹریکشنز ہیں آپ کا راستہ ہے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ فوکس آپ کر رہے اس کا اگین ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں کچھ کھانا نہ لیکن فوکس جو ہے آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ رہیں لوگوں کے ڈیفرنس ہیں یعنی کہ ایک انسان اگر نفس اس کا جو ہے وہ اس زون میں رہنا چاہتا ہے کہ روایتوں میں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آؤ تو ایسے آؤ جیسے کہ تم بھوک اور پیاس کا احساس ہو ہر امام کے لیے ہے کہ کپڑے اپنے بدل کے جاؤ لیکن امام حسین کے لیے کہ جس حالت میں آئے گرد و مبار میں جو ہوا بغیر ناہی دو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے کرم ان کی طرف سے ہے یعنی ہماری کوشش یہ ہو کہ ایک میرے ساتھ خود واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکا تھا میرے ساتھ چل رہا تھا اور بین میں واک میں تو اس میں وہ پوری رات سے اس میں کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ اس کو رات کو کھانا جو مل رہا تھا وہ عراقی کھانا تھا اس کے اندر وہ انڈین تھا اس کو مرچی اور اس کے بینہ کھانا نہیں مل رہا تھا تو صبح اٹھے ہم لوگ نماز کے بعد کربلا سے نزدیک تھے چلنے لگے تو ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ چلتے چلتے آگے اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے پیزا کھانے گا یعنی اور تقریباً دو منٹ کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ ہم لوگ اس موقع میں آپ آئیں اور اس موقع میں پیزا ہے آپ لوگوں کے لئے ان کا نمبر دے دی جو بھائیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کا احساس کریں لیکن وہ اس ان کی طرف سے ہے کہ ان کا کرم ہے کہ کوئی میرے یہاں آ رہا ہے تو پیاس کا بھوکہ نہ ہے دیکھیں وہ تو ان کیا کرم کی انتہا ہے وہ تو وہاں سے تو ویسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ویسے بھی اہلِ بہت کے در تو آئمہ کہتے ہیں کہ آو تو کھاؤ اور سب کچھ ہے وہاں پہ لیکن یہ جو اسپیکٹ آپ کا ہے کہ مجھے بھی یاد ہے کچھ سال پہلے میں جب جا رہا تھا تو میں استاد کی خدمت میں کیا تحریری کی اور میں نے کہا کہ اس سال رستے میں موقع تھے ابھی بھی بھارال اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تو یہ تھا کہ اس موقع میں مجلس پڑھنی ہے رستے میں دسٹیبیٹڈ تھا تو میں نے استاد کو یہ کہا کہ دعا کیجئے گا کہ رستے میں مجلسیں بہت پڑھنی ہیں تو آغا نے بلکل مجھے چھٹکا دے دی یعنی مجھے بلکل بریک کر دیا ایک بات کہا کے کہہ لیں گے کہ تمہارا حدف زیارت ہے یہ نہیں کہا کہ مجلس نہیں پڑھنی ہے مجلس پڑھنی ہے لیکن تمہارا مقصد خود زیارت ہے مہموسین ہے یعنی تم خود زائر ہو بلکل اور تم زیارت پہ جا رہے ہو جیسے ایک آدمی شاید پیلل چل رہا اور ایک آدمی شاید پانی پلارا ہوگا تمہارا کام زائرین کی خدمت میں ذکر کرنا ہے تمہارا مقصد مجلسیں پڑھنا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ جی میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں اس دن کے بعد سے میں بہرحال میرے لیے تو بہت بچہ ایک اویکننگ تھی کہ ہاں کہ جہاں وہ میں خود ظاہر ہوں بہیسیت زائر میں کہاں کھڑا ہوں نہیں کیونکہ کہ میں نے زیارت کی روایت پڑھنی ہے زیارت کی عدیث پڑھنی ہے عدیث پڑھنی ہے عدیث شکر ہے صحیح تو شہدہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ انہوں نے اربین کی زیارت کے صدقے میں جو کرم کیا ہوا ہے اور دوہزار جب سے میں خلال میں ہوا دوہزار دس گیارہ سے تب سے بہرحال کچھ سال مس ہو گئے لیکن بہرحال جو ہے وہ آپ سب ہم لوگ تقریباً کافی عرصے سے توسات نہیں ہے مولانا زمیر کے ساتھ تو خیر ہم نے بہت جو ہے وہ کیے اور یہ واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج زندگی میں جو کچھ بھی عطا ہے صحیح تو شہدہ کی وجہ سے ہے اور اس عربین کی زیارت کی وجہ سے ہے یعنی عربین کی زیارت نے جو دیا آج جو ہے وہ ہی سب کچھ نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اصل وہی ہے کہ ہم خود بحیثیت زائر امام سے ملاقات کرنا کیا میں امام سے ملاقات کر با رہا کیونکہ بعض اوقات وہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات منزل اور راستہ حدف بن جاتا ہے اور انسان منزل کو کھو بیٹھتا ہے دسٹریکشن بہت ہوتی ہے ہر بندے کی دسٹریکشن الگ ہے تو خدا کرے آخر میں کیونکہ وقت ختم ہو گیا تقریباً اختدام پر ہے خاص طور پر وہ لوگ جو کربلا نہیں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ انہیں امام حسین بولاتے نہیں ہیں یا وہ ٹھیک ہے اپنی کوشش کرتا ہے لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص اگر نہیں پہنچ سکتا شخص محصوم کے پاس آتا ہے امام چافر صادق علیہ السلام غدمن آتا ہے امام سے پوچھتے ہیں تم ہماری جد کی زیارت پہ اگر تم مولا جاتا ہوں سال میں کہا تم ہر روز نہیں جاتے کہا مولا روز کیسے ہو سکتا ہے کہا ہر افتے کہا مولا ہر افتے ممکن نہیں کہا ہر مہینے کہا مولا امکان نہیں میں بہت دور رہتا ہوں تو امام فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو کسی بھی طرف ہو اگر تم کل آسمان کے نیچے رخے کربلا کرو اور تین دفعہ کہا سلام علیہ کا یعب عبداللہ تو تم مارا بالکل وہی ہے جیسے تم زیارت ہے تو ہم کہیں پہ بھی ہوں ہم اس زیارت کو انجام دے سکتے ہیں اور آج کل پوری دنیا کے اندر اربائین واکس ہوتی ہے چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ پاکستان ہو اندوستان ہو جتنا ہو سکتا ہے بہرحال ہم جہاں پر بھی ہوں ہمیں چاہے وہ ایک اور پوائنٹ یہاں پر نصرت بھائی کی بات سے کہ وہ لوگ جو کربائین جا چکے ہیں اور اگر ان کے لیے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیجیں اربائین پہ جو لوگ نہیں جا سکیں کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں جا پاتی ہے جو تڑپتے ہیں ماموسیٰ علیہ السلام کی روزے کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب بھی ان کو خبر آتی ہے کہ کوئی جا رہا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی جا رہا ہے لیکن دل تڑپتا ہے کہ مولا ہمیں کب بلاؤ گے تو یہ احساس ان کے دلوں میں ہیں تو جو مومنین افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس پوٹینشل ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی زیارت کے لیے بھیجیں لے کے جائیں بھیجیں انشاءاللہ لے کے جائیں میں کہتا ہوں خرچہ کم کریں دس لوگوں کو لے کے جائیں خوش بھی جائیں اوروں کو بھی لے کے جائیں یہ جو ہے یہی پیغام کہ وہ لوگ جو زیارت کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے آپ کو ایک پیغام دیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بھرحال یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے اس لیے میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو کربلا نہیں پہنچ پایا لیکن اس کی زیارت جو ہے وہ جو حرم میں کھڑا ہے ذریع کے سامنے اس سے زیادہ مقبول ہو ممکن مطلب قابل تصور ہے میرے لیے کیونکہ جیسے آپ نے حدیث کا ذکر کیا کہ چھت پہ جائیں سلام کریں تین دفعہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہر سی بات حدیث ہے اس کے اندر بھی لیولز ہیں ایک آدمی ہو سکتا ہے اس کی عادت بن جائے کہ وہ روز چھت پہ جاتا ہو اس کا ثواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آئے اس کا دل امام حسین سے ملتا ہے نہیں ملتا کیا وہ اس مقصد کو سمجھتا ہے کیا وہ اس جو اہداف ہیں انہیں اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں اور بلا شک مطلب ظاہر سی بات ہے کربلا جانے کے ذکر کی ہیں کتنی عادیث ان کا ثواب ہے لیکن اصل جو ہے وہ زیارت روحی ہے مطلب روح سے اگر کوئی زیارت کر سکے تو یہ بائید نہیں ہے مطلب تصور میں کر سکتا ہوں کہ کوئی نہ بھی گیا تو وہ امام حسین کی نظروں میں زیادہ قریب ہوا اگر اس کو اور تھوڑا کلیریفائی کر دیں یعنی کہ اگر کوئی شخص کربلا میں موجود ہے صرف اس کا جسم موجود ہے اس کی روح موجود نہیں ہے اس کا جسم اس بات پر کہ میں نے کیا کھانا کھایا میرا کون سا بیڈ ہے کیا آرام میرا یعنی اس کی توجہ مٹیریلزم کی طرف ہے اس کا دل اور روح امام حسین سے نہیں جڑا ہے لیکن یہ غریب ہے جس نے دو دو روپے کر کے جمع کیا ہے لیکن اس کی اتنے پیسے نہیں ہو سکے اس نے کوشش پوری کی اس کی اتنے پیسے نہیں ہو سکے اگر والا جا سکے روز آشور آنکھوں میں آنسو ڈال کے امام حسین کے حرم کو تصور کرتا ہے تو واقعا اس کا عجر امام حسین کے کرم کے لیے اگر امام حسین کا کرم توجہ کریں وہ حسین وہ ہیں کہ شب آشور وہ ایک صحابی کو میں بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کو شرم بھی نہیں تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مولا میری مجھے جانور کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں لیکن وہاں سے کرم دیکھیں تو اگر وہ اتنا کریم مولا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی جو علیہ السلام اپنے کسی کی آنے والی حتہ جو کہیں دنیا میں اتنے واقعات اور روایت آپ داستان سنتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے ذرا سا بھی کچھ امام حسین علیہ السلام کے لئے کیا ہو چاہے وہ فرش عذاہ کے لئے کیا ہو چاہے وہ نظر و نیاز کے لئے کیا ہو چاہے وہ ذرا سی چادر صحیح کرنے کے لئے کیا ہو امام حسین علیہ السلام اسے خالی نہیں چھوڑتے نہ اس دنیا میں بلکہ بلکہ اس دنیا کے بعد جو ہے وہ سید و شہدہ علیہ السلام بس یہی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعا حقیقتا امام کی زیارت کر سکیں اور اربعین کی زیارت کا اصل حدف یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں اپنے وقت کے امام کو لب بیک کہ سکیں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ سید و شہدہ علیہ السلام کی بتائے وے راستے پر اپنے زندگی اختتام کر سکیں علی بھائی آخری کوئی پیغام اگر ویورز کو دینا چاہیں مومنین کو بس میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ کوشش کریں جو لوگ جا سکتے ہیں جانے کی ضرور کوشش کریں اور میں خود اپنے لئے فرسٹ اینڈ فورموس یہی کہوں گا کہ کچھ پریپریشن کر کے جائیں ورنہ ادھر جب آپ اترتے ہیں بغیر پریپریشن کے تو بہت مشکل ہوتا ہے ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں چیلنجز ہوتے ہیں بہرحال گرمی آج کل گرمیوں کے اس میں آ رہا ہے تو اس کو ذرا پہلے سے تھوڑا سوچ کے جائیں مطلب اپنا ہومور کر کے جائیں کلاس میں آکے ہومور کریں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے مطلب اس طرح سے میں استفادہ نہیں کر سکتا اور ان چیزوں پر فوکس رکھیں بجائے اس کے کہ مجھے رش ہے مطلب اندر جاؤں گا نہیں پہنچ پا رہا لیکن پھر بھی دھکے دیکھے جانا ہے بہرحال اندر پہنچنے کا ایک اپنا جو ہے وہ وہ ہے مطلب قریب جتنے آپ ہوں ایک ہے اپنا وہ لیکن دوسری چیزوں کو نہ کمپرمائز کریں سب سے جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ہم اپنے دل کو آمادہ کریں انشاءاللہ زیارت کے لئے تو بہرحال جو نہیں جا پائے آپ نے غریب کی مثال دی میں کہوں گا امیروں غریبوں جو بہت سے لوگ امیر ہیں نہیں جا پاتے صحیح بلکل مطلب امام حسین کے سامنے تو نہ کوئی غریب ہے بلکل ہاتھ پھیلائیں سب فقیر ہیں امام حسین کے سامنے انشاءاللہ کریم ہیں عطا کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں بھی توفیق ہو کے جا سکیں انشاءاللہ ہماری زیارت بھی قبول کریں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور خصوصا جو زبوار امام حسین علیہ السلام ہیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے خصوصا سبیل کی ٹیم جو ہے جو پورا سال کوشش کرتی رہتی ہے اپنی دعاوں میں ضرور ان کو یاد کریے گا خصوصا کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد ضرور ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ